سلام علیکم ہمارے آج کے نئے ویڈیو میں خشام دید آج کے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے سولر روم کولر کی جالی اور لاہوری روم کولر جو ہوتا ہے اس کی جالی جو ہے اس کی جو خص ہے وہ خود کس طرح چینج کر سکتے ہیں گھر میں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہمارے نئے آنے والے ویڈیوز کا آپ کو پتا چلتا رہے یہ ہے خص کا بندل اور یہ جو خص کا بندل ہے یہ ہم نے خریدا ہے چھ سو روپے کا خص کی کافی ساری برائیٹیز ہیں تو جو آپ کو سوٹ کرے وہ آپ خص خرید سکتے ہیں تو یہ جو خص ہے یہ سب سے بہترین والی خص ہم نے خریدی ہے ورنہ اس سے سستی بھی خص جو ہوتی ہے وہ آپ کو مل جائے گی اور یہ ہے جالی یہ جو جالی کا بندل ہے یہ ہم نے خریدا ہے نو سو روپے میں یہ جو جالی ہے مرغہ جالی کہلاتی ہے یہ ایک نارمل جالی ہے جو ہم نے خریدی ہے اگر آپ اس سے بہتر جالی خریدنا چاہیں تو وہ بھی آپ کو بزار میں بہت سانی مل جائے گی ہم نے خص کا بھی بندل خریدا ہے اور جالی کا بھی بندل وہ اس لیے کہ ہمارے گھر میں ہیں پانچ کولر تو ان پانچوں کولر کی جو خص ہے وہ ہم خود چینج کریں گے تو اس لیے ہم نے جو ہے خص اور جالی کا بندل خریدا ہے تمام کولرز کی جو جالی ہے اور خص وہ چینج کرنے کے بعد بھی ہمارے پاس جو یہ خص ہے اور جو یہ جالی ہے وہ بچ جائے گی جو کہ ہمارے اگلے سیزن میں کام آئے گی تو اسی وجہ سے ہم نے خص اور جالی کا دونوں کا ہی بندل پر چیز کیا ہے یہ ہے لہوری روم کولر کی جالیاں آپ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی خص اور جو جالی ہے بلکل ہی ختم ہو چکی ہے یہ دیکھیں اور جو خص ہیں بلکل ہی سخت ہو چکی ہے اب جو یہ جالی ہے اور جو یہ خاص ہے ہم یہ رموو کر دیں گے اور نئی خص اور نئی جالی اس پر آپ لگائیں گے اس وقت ہم اس کی جو پرانی خص اور جو جالی ہے وہ رموو کر رہے ہیں موسیقی 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 اس فریم کی ہم نے جالی اور خس جو ہے وہ اتار دی ہے پرانی خس اور جالی یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پڑی ہے اب یہ رہ گیا ہے خالی فریم اب ہم اس پر خس اور جالی لگائیں گے یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے یہ سراخ یہ کھولنا ضروری ہوتے ہیں یہ بلاک ہو چکے تھے یہ ایک یہ ہے ایک یہ آپ کو یہ نظر آ رہے ہوں گے سراخ تو یہ ہم نے ابھی کھول دی ہیں ورنہ یہ بلاک ہو چکے تھے موسیقی 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 اس وقت ہم نے جالی پر فریم رکھ دی ہے اور ابھی ہم لگا رہے ہیں جالی موسیقی 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 اب ہم راک لین خاص اب ہم راک لینے خاص ہم نے اس میں رکھ لیا اب ہم جالی اس کو لپیٹ دیں گے اور اسے پھر بان دیں گے جای پھر بان آ�اؤ ہم اب ہم راک لینے موسیقی 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 ہماری ایک جالی جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے اب ہم اسی طرح جو باقی جالیاں ان کی بھی خاص جو ہے چینج کریں گے یہ ہمارے ایک کولر کی تینوں جالیاں جو ہیں وہ اس وقت تیار ہو چکی ہیں اگر آپ بزار سے ایک کولر کی یہ تین جالیاں بنوائیں تو آپ کے تقریباً 800 روپے سے 1200 روپے جو ہے چارج کرے گا دکان والا اور گھر میں اگر آپ کرنا چاہیں تو گھر میں یہ آپ کو بہت ہی سستہ پڑے گا آپ کافی سارے کولر کی جالیاں بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کافی سارے سیزن تک بھی خاص اور جو جالی ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں ورنہ جو ہم نے گھر میں خاص کا جو بندل لیا وہ 600 روپے کا ہے اور جو جالی کا بندل ہے وہ ہمیں ملا 900 روپے کا لاہوری روم کولر کی جالیاں وہ اس وقت ہو چکی ہیں مکمل اور ہم نے لگا دی ہیں اس وقت واپس یہ ہے سولر کولر کی جالیاں باقی جو پروسیجر وہ بلکل سیم ہی ہے جیسے کہ ہم نے لاہوری کولر کی جالی تھی اس کی خاص چینج کی تھی بلکل ویسے ہی اس کی بھی ہم نے خاص جو ہے چینج کیا چینج کیا نِرَنا چینج کیا سولر کولر کی جو جالی ہیں وہ ہم نے بنا لی ہیں اور اب لگا بھی دیا ہے سولر پر آپ کے سامنے موسیقی موسیقی